اسلام علیکم میں ہوں ماریا مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ سوفٹ اینڈ جوسی سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میں نے بہتی سمپل سی مثالوں کے ساتھ تیار کی ہیں بینہ آون بینہ گرل کے فرائی پین میں اسے کوک کریں گے اگر تو آپ لوگ گھر پر بلکل پرفیکٹ سی کباب تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے کباب آپ فریزر میں سٹور کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آج یہ لا جواب سب اور دس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 130 کریم کی ایک پیاز لینی ہے سمال سائز کی چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں ٹھیک ہے بلکل میں نے اس کی پیسٹ نہیں بنائی ہے لیکن باریک سا چوپ کر لیا ہے ہاتھوں میں دوا کے پانی اس کا نکال دیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اور یہ دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے چلے میں نے یہاں پینا آدھا کلو کیمہ لیا ہے باریک سا کیمہ ہے میں نے بیف کا لیا ہے لیکن آپ لوگ یہاں پہ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں کیمہ میں نے باریک مشین سے نکلوایا ہے اور کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں دس سے پندرہ پرسنٹ چربی بھی ہے اگر چربی نہ ہو تو ایک سے دو کھانے کے چمچ گی یا مکھن آپ شامل کریں گے نمک ایک چائے کا چمچ یا ذائقے کے حساب سے خوشک دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچیں جو کہ تھوڑی سی موٹی کٹی ہوئی ہیں تو آدھی چائے کا چمچ چلی فلیکس تین چتھائی چائے کا چمچ یا ذائقے کے حساب سے لال مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے حساب سے گھرہ مسالہ گھر کا بناوا خوشپودار آدھی چائے کا چمچ اس میں جائے فیل جبتری بادیان علائچی دارچینی سب چیزیں موجود ہیں تو کچھ بھی ایکسٹرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا شامل کریں گے اور یہاں پہ ڈیر چائے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ یہ میری فروزن ہے میں بنانا سکھا چکی ہوں چینل پہ یہاں پہ ہری مرچ باریک چوب کیوی ایک کھانے کا چمچ اپنے ذائقی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پیاس جو ہم نے سٹارٹنگ میں سکویز کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے لیمون کا راز کوشش کیجئے گا کہ تازہ استعمال کریں ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کی کونٹیٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیکی ہری مرچ استعمال کر رہے ہیں گرہ مسالہ کی ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ سرچ کریں گرہ مسالہ بائی کوکنگ ویڈ پیشن ٹھیک ہے آپ نے اب اس مکسچر کو بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کے گون لینا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو مسل مسل کے آٹے کی طرح گون دیں گے اس میں اتنی زیادہ لچک آئے گی جتنی زیادہ لچک آئے گی مکسچر میں کباب اتنی ہی آسانی سے شیپ ہولڈ کر لیں گے اور سیہوں سے گریں گے نہیں ٹھیک ہے کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح گون لینا ہے یہ دیکھیں کتنی لچک آگئی ہے جب مکسچر اس طرح سے یک چان ہو جائے گا پیاز اور کیمہ تو پھر انشاءاللہ یہ سیہوں سے نہیں گریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپس میں بائنڈ ہو رہے ہیں کور کریں آدھے گھنٹے کے لئے اس مکسچر کو فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے کیمہ جب تھنڈا ہوگا تو سیہوں پہ لگانا آسان ہو جائے گا کیونکہ تھنڈا کیمہ آسانی سے شیپ ہولڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو تھنڈا کر لیجئے گا ہاتھوں کو پانی سے اچھے سے میں نے گیلا کر لی ہے جتنا بھی آپ کو کباب کا سائز اور تھکنس رکھنی ہے اتنا ہی آپ پورشن لیں گے کیمہ کا ہاتھوں میں دوا دوا کس طرح سے پہلے بول بنا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ میری ہوم میر سکیورز ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیسے تیار کی ہیں تو ایچ سے پہلے میں نے بیف سیکھ کباب کے ایک اور ریسپی شیئر کی تھی آپ وہ چیک کر لیچے گا اس کی بھی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس مکسچر کو سیکھ پہ صرف پھیلا دینا ہے ایونلی اس کو سپریڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بس اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس کو ایز اٹس کو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی شیپ کو میں چینج کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھر سے پانی سے ہلکا سا میں نے گیلا کیا زیادہ نہیں اور اس طرح سے انگلی اور انگوٹے کی مدد سے میں رف سے اس کے اوپر نشان لگا دوں گی یہ فنگر امپریشنز دینا ضروری بالکل بھی نہیں ہے میں نے تھوڑی سی لک چینج کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے شیپ دیا اور میں نے کوئی نیٹ پروپر شیپ نہیں دی بہت رف سی شیپ دیا سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریسپی کو میں نے بہت ہی آسان کر کے شیئر کیا ہے کوئی سپیشل مسالہ نہیں اس میں یوز کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمام لوگ اس ریسپی کو گھر پر ٹرائے کر سکیں اتنی کونٹیٹی میں میرے چھے کباب بنیا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا سائز رکھتے ہیں یہاں پر ایک سیدھا توا لے لیا ہے اوئل لگا دیا ہے اس کی اوپر تھوڑا سا گریس کر لیا ہے جتنے بھی کباب آسانی سے آئیں گے آپ تبوے پہ رکھیں گے تبوے کا تھوڑا سامنے گرم کر لیا ہے لو ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے کباب کو کک کرنا ہے کباب کی سائیڈ چینج کرنے کی کوئی بھی ٹائمنگ نہیں ہے ایک منٹ دو منٹ چار منٹ نہیں آپ نے سائیڈ ساتھ ساتھ چینج کرتے رہنا ہے اگر آپ ویٹ کریں گے تو ایک طرف سے کباب پک جائیں گے دوسری طرف سے کچھے رہیں گے تو پر سیہوں سے وہ اتر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ہلاتے پہ پکائیں گے تو تمام سائیڈز جو ہیں وہ ایک جیسی کک ہوں گی سائیڈ کو چینج کرتے ہوئے کک کر لیں گے جب کباب ہنڈر پرسنٹ کک ہو جائے اس سے پہلے کہ اس کیوپر کلر ڈارک ہو جائے آپ اس کو طوے سے اتار لیں گے تھنڈا کر لیں گے ائر ٹائٹ کنٹینر یا پھر زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں ایک مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں ابھی کباب کچھے نہیں ہیں یہ ہافڈن نہیں ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کک ہو گئے ہیں ابھی اس کیوپر کلر ہم لوگوں نے لے کر آنا ہے تو میں اس کو اتنا وقالوں گی جتنا بھی کلر مجھے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے فریزر میں سٹور کرنا ہے تو پھر کلر آنے سے پہلے ہی آپ اس کو چولے سے اتار لیں گے اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ فلیم کیوپر آپ اس کو سیکھ لیں تاکہ ریسٹورنٹ والی لکا جس کیوپر ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی لک دیکھیں جب آپ اس کو فریزر سے نکالیں گے اگر آپ سٹور کرتے ہیں تب آپ نے اس کو تووے پہ دوبارہ سے گرم کر لینا ہے ائر فرائر میں کر سکتے ہیں اول میں کر سکتے ہیں تو صرف تب آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس طرح سے کلر آجے کباب کیا لچک چک کریں کباب اگر آپ لوگ اسی طرح سے ٹینڈر اور جوسی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اوور کک آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اگر تو آپ لوگ کباب کو زیادہ ٹائم کے لیے کک کرتے ہیں تو سارا مویسچر ڈرائے ہو جائے گا کباب سکت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جوسی رکھنا ہے مجھے تقریبا یہاں پہ 20 سے 25 منٹ لگی ہیں اس کو کک کرنے میں کیونکہ کباب بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں ماشاءاللہ سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب میں کتنی زیادہ لچک ہے اور جب میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے یہ روئی کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں ایچ سے پہلے جو میں نے بیف سی کباب کی ریسیپی شیئر کی تھی اس میں میں نے ایک میجیکل سی کباب مسالہ تیار کیا تھا ان کباب کا جو ہے وہ اپنا ذائقہ ہے یہ جو میں نے تیار کی ان کا اپنا ذائقہ ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے گا ایک ایک کر کے دونوں ریسیپیز ٹرائے کریں کیونکہ دونوں میری بیسٹ ریسیپیز ہیں آپ اس کی لک چیک کریں آج کی کباب میں نے طوے پہ بنائے ہیں جو اس سے پہلے ریسیپی شیئر کی تھی وہ میں نے طوے پہ نہیں کک کی ہے وہ فرائی پین کے کناروں پہ رکھ کے میں نے اس کو کک کی ہے یہ چیک کریں روئی کے جیسے سوفٹ ہیں جوسی بھی ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو آورکک نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کیا کہ ریسیپی کو آسان طریقے سے شیئر کروں اور سکرین میں آپ کو کلیر لی دکھا سکھوں کہ کباب کا کیا ریزلٹ آیا جب آپ گھر پہ ٹرائے کریں تو آپ کا بھی ایسا ہی ریزلٹ آنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے کمپلیٹ ووچ کریں ریسیپی کو گھر سے دیکھیں اس کے بعد ٹرائے کریں میری ٹپس اینڈ ٹرکس کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے گھر کا بنا و گھرہ مسالہ آپ بنا لیجئے گا اور اس سے پہلے جو بیپ سی کباب کی ریسیپی شیئر کی تھی وہ بھی ضرور دیکھئے گا یہ دونوں میری بیسٹ ریسیپیز ہیں دونوں مست ٹرائے کرنی بنتی ہے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ یہ ریسیپیز ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور فیملی کو ضرور پسند آئے گی تو میرے کہنے پر ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک بھی آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے and always remember guys homemade is the best مریم کا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بنتے رہیں اللہ حافظ